اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جو ہم آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہیں ملک کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو بھی سبتر آئے مائی چینل ویوورز آج ہم آپ کے لئے جو چٹنی لے کے آئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو مہدے کا پرابلم ہے اور کچھ بھی کھانا حضم نہیں ہوتا یہ آج کل کی پرابلم عام ہے اور کھانے کو کچھ بھی دل نہ کرے اور بوک نہ لگے آپ اس کو ایک ہفتے کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو میری ویڈیو کو فسکرپ کر کے مت دیکھئے گا میں آپ کو ون بائی ون دکھاتی جاؤں گی میں اس میں کیا کیا شامل کر رہی ہوں اس کے لئے ہم نے لیا ہے دھنیا جس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے پدینا لیا ہے جس کی ہم نے پتے سیپرٹ کر لیا ہے انار دھنیا لیا ہے دو ٹیبل سپون اور چار پانچ عدد ہم نے ہری میں چلی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ٹماٹر لیا ہے اور پیاز لیا ہے درمیانی سائز کا یہ بنانے میں جتنی آسان ہے کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پیٹ کے تمام پرابلم جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے ان تمام چیزوں کو آپ دستان میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس چوپر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی ڈیلیشیز ہوگا اس میں ہم کوئی ایسا ایکسٹرا مسالہ نہیں ڈالیں گے کوئی بھی ہم اس میں مرچ کا استعمال نہیں کریں گے صرف ہم ہری مرچ کا استعمال کریں گے جو کہ ہماری ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہوگی اب ہم اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگی اس کو ہم ایک برتن میں نکال لیں گے آپ اس کو ایک ہفتے کے لئے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور دوپہرے کے کھانے کے ساتھ دو سے تین ٹیپ لیسپون آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے استعمال سے ہی آپ کو فرقہ ملنا شروع ہو جائے گا اور جو بھی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ آپ کے لئے آپ کے چہرے کے لئے آپ کی سکن کے لئے بہت ہی ریفرشنگ ہوں گی جیسے جیسے آپ کو بھوکسزہ لے گئے گی اس کے ساتھ ہی آپ کا چہرے کا کلر بدلتا شروع نظر آئے گا اور آپ کی سکن اچھی طرح خاصی وائٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ اس کی ٹیپ کو ضروری استعمال کیجئے گا یہ دیکھیں اس میں ہمیں تقریبہ وان فور ٹیبلسپون نمک ایڈ کر دیں گے جب آپ اس کو سٹور کریں گے اس کے لئے آپ یہ ٹیپ استعمال کیجئے گے اس میں نمک پہلے ایڈ نہیں کیجئے گا جب بھی آپ استعمال کریں گے اس میں نمک آپ اس وقت استعمال کیجئے گا اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست لکی یہ ہماری بہت ہی گرین چٹنی تیار ہو چکی ہے اور کھانے میں بہت ہی لزیز ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز کومنٹ سیکچن میں سے ضرور بتانا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ